اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فرنچ میڈ رفیل فائٹر جیٹس کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر رفیل فائٹر جیٹس کو اس لیے ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارا ہمسائے ملک بارت نے رفیل فائٹر جیٹس کو خریدا ہے اور رفیل فائٹر جیٹس کو اب وہ ایک فرنٹ لائنر ائرکراف کے طور پر یوز کریں گے تو ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رفیل کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے جس وجہ سے بارت نے بہت سارے آپشنز کو بائی پاس کرتے ہوئے رفیل کو خریدا ہے کیا وجہ ہے کہ بارت کے پاس سو تھرٹی اور بہت سارے اور بھی ائرکرافٹس ہونے کے باوجود بارت کو لگا کہ ان کا جد دفاع ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے تو ہمیں ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے اور بارت ایک ہی وقت میں اپنے دو حریفوں اور دو ہمسائیوں یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بارت جو ہے ایک بہت ہی ہارڈ لائن لینے والا ہے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم رفیل فائٹر جیٹس کی سپیسیفکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ رفیل فائٹر جیٹس کتنا امیزنگ ایک ائرکرافٹ ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ بارت کو رفیل فائٹر جیٹس کیوں چاہیے تھے اور اب بارت کو جب یہ مل چکے ہیں تو اب بارت ان کو کس طرح سے یوز کر سکتا ہے رفیل کی سپیسیفکیشنز دیکھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے رفیل کا ایک چھوٹا سا انٹرو رکھتے ہیں رفیل ایک 4.5 جنریشن کا ڈبل انجن کینر ڈیلٹا ونگ ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے اس کو ایک فرنچ کمپنی ڈیزولٹ ایوییشن نے اس کو منفیکچر کیا ہے یہ سائز میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین سے کافی زیادہ بڑا ہے کیونکہ یہ ایک ڈبل انجن ائرکرافٹ ہے ہندوستان نے رفیل کے ساتھ 36 تیاروں کی ڈیل کی ہے جس میں سے پانچ جو پہلے تیارے تھے وہ 29 جولائی 2020 کو بھارت کو ملے جبکہ 4 نومبر کو بھارت نے دوسرے بیچ میں مزید تین رفیل حاصل کر لیے ہیں اور اب بھارت کے پاس ٹوٹل آٹھ رفیل ہو چکے ہیں 1970 کی دہائی میں فرنچ ائر فورس اور فرنچ نیوی اپنی جو کرنٹ فلیٹ تھی اس کو ریٹائر کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے فرانس نے جرمنی سپین یوکے اور اٹلی وغیرہ کے ساتھ نئے فائٹر جیٹ کے لیے باتچیت کا آگاز کیا لیکن یہ جو باتچیت تھی یہ آگے نہیں بڑھ سکی اور کوئی ڈیل نہیں ہو سکی جس کے بعد فرانس نے اپنا ایک خود کا ائرکرافٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور جس کے انتیجے میں رفیل آج آپ کے سامنے ہے 2020 میں تقریباً 4 سے 5 ایسے ممالک ہیں جو کہ رفیل کو استعمال کر رہے ہیں جن میں فرانس کے علاوہ بارت ایجیپٹ اور قطر شامل ہے 2019 تک ڈیفرنٹ ویرینٹس کے 201 رفیل فائٹر جیٹس منفیکچر کیے جا چکے ہیں ایک رفیل کی جو پرائس ہے وہ 110 ملین یوئیس ڈالرز ہے جبکہ جو اس کا ایکسپورٹ ورجن ہے فل ویپنز کے ساتھ اس کی جو پرائس ہے وہ 300 ملین یوئیس ڈالرز ہیں رفیل کے بہت سارے ویرینٹس ہیں اگر ہم ان ویرینٹس کی بات کریں تو ان میں رفیل A رفیل MF3R، رفیل CF3R، رفیل BF3R، رفیل D، رفیل N، رفیل DM، رفیل EM، رفیل DH اور رفیل EH شامل ہے رفیل DH اور EH رفیل کے وہ ویلے ویرینٹس ہیں جو کہ انڈیا کے پاس ہیں رفیل DH ایک ڈبل سیٹر ائرکرافٹ ہے جبکہ رفیل EH ایک سنگل سیٹر ائرکرافٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفیل فائٹر جیٹس کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم رفیل کی ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں رفیل کی اگر ہم لیندھ کی بات کریں تو اس کی جو لیندھ ہے وہ 50 فیٹ ہے اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ 17.5 فیٹ ہے اور اگر ہم اس کی ویٹ کی بات کریں تو یہ 35.9 فیٹ ہے اگر ہم رفیل کی ایمٹی ویٹ کی بات کریں تو ایمٹی ویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ایک ائرکرافٹ گراؤنڈڈ ہوتا ہے کسی طرح کا کوئی میزل پیلوڈ وغیرہ نہیں ہوتا اس کا جو خود کا اپنا ویٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو رفیل کا جو ایمٹی ویٹ ہے وہ 10.000 کیجی سے زیادہ ہے رفیل کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ کی بات کریں تو میکسیمم ٹیک آف ویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ایک ائرکرافٹ کے اوپر ویپنز میزلز پیلوڈ سب کچھ لگ جاتا ہے تو وہ کتنے زیادہ میکسیمم ویٹ کے ساتھ ٹیک آف کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفیل کی آر او سی یعنی ریٹ آف کلائم کی آر او سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انچائی پر جانے کی جو ایک ایک راٹ کی سپیڈ ہوتی ہے یعنی کہ ورٹیکل سپیڈ اس کو ہم آر او سی بولتے ہیں تو رفیل کی جو آر او سی ہے وہ 300 میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی کہ تقریباً 59,000 فیڈ پر منٹ رفیل کی آر او سی ہے اگر رفیل کی ہم میکسیمم سپیڈ کو دیکھیں تو رفیل کی جو سپیڈ ہے وہ آواز کی رفتار سے دو گنا زیادہ تیز ہے کلومیٹر پر آر اور مائلز پر آر میں دیکھیں تو رفیل کی جو سپیڈ ہے وہ 2220 کلومیٹر پر آر میکسیمم سپیڈ ہے اور مائلز میں 1400 مائلز پر آر اس کی میکسیمم سپیڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفیل کی سرویس سیلنگ کی یعنی کہ میکسیمم ہائٹ کی تو سرویس سیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ائرکرافٹ میکسیمم کتنی ہائٹ تک فلائے کر سکتا ہے جا سکتا ہے تو رفیل کی جو سرویس سیلنگ یا میکسیمم ہائٹ ہے وہ 50,000 فیٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفیل کی فیری رینج کی تو فیری رینج وہ میکسیمم رینج ہے جہاں تک ایک ائرکرافٹ جا سکتا ہے یعنی کہ ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک وہ کتنا ڈسٹنس تیہ کر سکتا ہے تو رفیل کی جو میکسیمم فیری رینج ہے وہ 3700 کلومیٹر ہے اگر ہم میکسیمم پیلوڑ کپیسٹی کی بات کریں تو رفیل کی جو میکسیمم پیلوڑ کپیسٹی ہے وہ 9072 کیجی ہے اگر ہم ہارڈ پوائنٹز کی بات کریں تو ہارڈ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ائرکرافٹ کتنے زیادہ ویپنز کو یا میزل کو کیری کر سکتا ہے یعنی کہ جتنے زیادہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے اتنے زیادہ ویپنز کو وہ ائرکرافٹ کیری کر سکتا ہے کیری کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیول ٹائنگ کیپیسٹی کی تو جو سنگل سیٹر رفیل ہے اس کی جو میکسیمم فیول ٹائنگ کیپیسٹی ہے وہ چار ہزار سات سو کیجی ہے جبکہ جو ڈبل سیٹر رفیل ہے ان کی جو میکسیمم فیول ٹائنگ کیپیسٹی ہے وہ چار ہزار چار سو کیجی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کومبیٹ رینج کی تو ملٹری ٹرمز میں کومبیٹ رینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ائرکرافٹ جب بیس سے فلائی کرتا ہے تو وہ کتنا زیاد فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اور بغیر ری فیولنگ کے واپس آ سکتا ہے تو جو ریفیل کی کومبیٹ رینج ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے جو کہ اس وقت اگر ہم انڈین ایرکرافٹس اور پاکستان ایون ایرکرافٹس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اور ایف سکسٹین کو دیکھ لیں تو ریفیل کی جو کومبیٹ رینج ہے وہ ان دونوں ایرکرافٹس سے کافی زیادہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سپیسیفکیشن کی یا میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے ایمپورٹنٹ سپیسیفکیشن کی یعنی کہ ہم اس کی انڈین کی بات کرتے ہیں انڈین جو ہے وہ کسی بھی ایرکرافٹ کا پاور ہاؤس ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی پاورفل ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے تو ریفیل کے اندر سنیک میں ایم ایٹی ایٹ ایک بہت ہی پاورفل انڈین لگایا گیا ہے یہ ایک فرنچ میڈ آفٹر برننگ ٹربو فین انڈین ہے جس کو سیفران ایرکرافٹ انڈین ایک کمپنی نے ریفیل فائٹر جٹ کے لیے ڈویلپ کیا ہے یہ انڈین فیفٹی کلو نیوٹن کا ڈرائی تھرسٹ پیدا کرتا ہے اور سیونٹی فائیو کلو نیوٹن کا آفٹر برن تھرسٹ پیدا کرتا ہے جنوری دوہزار انیس میں سیفران ایرکرافٹ انڈین نے سنیکمہ ایم ایٹی ایٹ اینڈین کی اپگریڈیشن پر کام شروع کر دیا ہے جو کہ دوزار بائیس تک مکمل کر لیے جائے گا اس اپگریڈ کے بعد یہ جو انڈین ہے وہ پہلے سے زیادہ پاورفول ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ریڈار سسٹم کی ایک ایسے سپیسیفکیشن ہے جب بھی کوئی ایک کنٹری ایک ایرکرافٹ کو ڈیویلپ کرتی ہے یا بائی کرتی ہے تو اس کے بارے میں ضرور کنسرن کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ریڈار سسٹم ہیں وہ بہت ہی لیٹس اور بہت ہی امیزنگ ہونا چاہیے تو رفیل کے اندر بھی جو ریڈار سسٹم ہیں وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے رفیل کے اندر تھیلز آر بی ای ٹو اے 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 ای ایسے ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ ایک ٹائم میں فورٹی ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ون تھرٹی ایٹھ کلومیٹر ہے یعنی تقریباً سیونٹی فائیو ناٹیکل مائلز اس کی میکسیمم رینج ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفیل کے اندر یوز ہونے والے میزلز کی اور ویپنز کی دنیا کے کوئی بھی اے اے کرافٹ چاہیے وہ جتنا بھی ایمیزنگ اے کرافٹ ہو لیکن اس وقت تک وہ ڈیڈلی اور بہت ہی ایمیزنگ اے کرافٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر جو یوز ہونے والے ویپنز ہیں وہ بہت زیادہ لیٹس اور بہت زیادہ ڈیڈی نہ ہو تو رفیل کے اندر بہت ہی ڈیڈلی ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے ہم اس ویڈیو کے اندر اے ٹوئر میزلز کی بات کریں گے شورٹ رینج میڈیم رینج اور لونگ رینج اے ٹوئر میزلز کی تو رفیل جو ہے وہ بی وی ریم یعنی بی آنڈ ویجویل رینج اے ٹوئر میزلز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لونگ رینج میزلز کی بات کریں تو رفیل کے اندر میٹیور نام کا ایک لونگ رینج میزلز ہے یہ ایک لونگ رینج بی وی ریم یعنی کے بی آنڈ ویجویل رینج اے ٹوئر میزلز ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ عواز کی رفتار سے چار گناہ زیادہ تیز ہے اور اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ ایک سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ ہے اگر ہم میڈیم رینج اے ٹوئر میزلز کی بات کریں تو رفیل کے اندر میکا نام کا ایک میسائل ہے جس کو میکا آئی آر یا میکا ای 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 ام کہا جاتا ہے یہ ایک شورٹ اور میڈیم رینج اور سرفس ٹوئر میزائل ہے اس کی جو اپریشنل رینج ہے وہ ایٹی کلومیٹرز ہے اگر ہم شورٹ رینج میزائلز کی بات کریں تو رفیل کے اندر آر فائی فیفٹی میجک ٹو ایک شورٹ رینج میزائل ہے یہ ایک ایر ٹو ایر میزائل ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ عباس کی رفتار سے تین گناہ زیادہ تیز ہے اور اس کی جو میکسیم رینج ہے وہ ففٹین کلومیٹر سے ان ایر ٹو ایر میزائلز کے علاوہ رفیل کے اندر اور بھی بہت سارے ایر ٹو ایر میزائلز کو یوز کیا جاتا ہے ان کے علاوہ ایر ٹو گراؤنڈ، ایر ٹو سرفس، انٹی ریڈییشن، انٹی شپ میں یہ خریدے ہیں کہ بھارت ہمیشہ سے رشیہ سے فائٹ ایجیٹرز خریدتا ہے لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ بھارت نے آل دو تمام جو آپشن سے ان کو بائی باز کرتے ہوئے فرانس سے یہ ایک ایر کرافت خریدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رفیل جو ہے وہ دنیا کے جو بہترین ایر کرافت سے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ سنگل فلائٹ میں بہت سارے مشن کو کمپلیٹ کر سکتا ہے تو بھارت کے رفیل کو خریجنے کے پیچھے تین جو ہے وہ بڑی ریزن ہیں ہم ان تینوں وجہات کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو نئی ٹیکنالوجی چاہیے تھی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے اندر مک ٹونٹی ون اور مک ٹونٹی سیون کے جو سکارڈنز تھے ان کو آوڈیٹیڈ قرار دیا جا چکا ہے تو اس لئے بھارت کو نئی ٹیکنالوجی چاہیے تھی بھارت کو فیفٹ جنیشن کا کوئی ائرکرافٹ چاہیے تھا کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی بھارت کی جو سرحدی کشیدگی ہے سرحدی تنازے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ریزن ہے کہ انڈین ائر فورس کی جو سٹیندھ ہے وہ کم ہو گئی ہے اس وقت انڈیا کے پاس ٹوٹل تھرٹی ون سکارڈنز رہ گئے ہیں ایک سکارڈن کے اندر بارہ سے چوبیس ائرکرافٹ ہوتے ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار ستائیس تک بھارت کو فورٹی ون سکارڈنز چاہیے ہوں گے یعنی کہ بھارت کے پاس بہت بڑا ایک گیاب آ جائے گا کیونکہ بہت سارے جو ائرکرافٹ ان کو آؤٹریٹیٹ کرا دیا جا چکا ہے ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے نئی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے تقریباً سارے ہی ممالک جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے پاس بھی امریکن میڈ بہت ہی امیزنگ ایف سکسٹین موجود ہیں اور پاکستان اور چائنہ کی مشترکہ کاوی سے بنائے گے جی ایف سیونٹین تھنڈر فور پلس جنیشن کے موجود ہیں لیکن بھارت نے آخری مرتبہ جو فائٹر جیٹس خریدے تھے وہ اب سے تقریباً پچیس سال پہلے انیس سو چھانوے میں ریشیا سے سو تھرٹی ائرگرافز کو خریدا تھا اس کے بعد بھارت نے کوئی بھی ٹیکنالوجی فائٹر جیٹس کے حوالے سے نہیں خریدی تو اس لئے بھارت کو یہ بات ریالائز ہوئی کہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے اور ان کو ایک نئی ٹیکنالوجی چاہیے وہ پرانے ٹیکنالوجی کو پر ریلائی نہیں کر سکتے رفیل کو خریدنے کے پیچھے جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو بھی لاکھر یہ بات ہی ریالائز ہوگی کہ ہمیں کانٹیٹی نہیں بلکہ کالٹی چاہیے یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ مزدکہ خیز ہے شاید آپ میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ اس کو شاید میری بات سے اتفاق نہ کرے لیکن بھارت جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کو بہت زیادہ ایزی لے رہا ہے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان ان کے سامنے کچھ نہیں ہے ہمیشہ سے جب بھی بات ہوتی تھی وہ نمبرز تک رہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں پاکستان کے پاس اتنے ہیں اور پاکستان کے پاس ظاہر ہے جو کانٹیٹی ہے وہ کم ہی ہے تو پاکستان تو بھارت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہمیں بہت زیادہ ایزی لیا ہوا تھا تو 26 فیبری 2019 کو بھارت نے بالا کوٹے سٹائک کا وہ جو سارا ایک ڈراما تھا وہ کر دیا اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ نہیں کرے گا ہم لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں گے لیکن اس کے بعد 27 فیبری کو پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو جواب دیا بھارت کے دو جو فائٹر جیٹس تھے مک ٹونٹی ون اور سو تھرٹی ان کو گرا دیا ہم نے بھارت کا پائلٹ پکڑا ہم نے اس کا کنفیشن جاری کیا ہم نے ان کا جو مک ٹونٹی ون ہے اس کے فوٹیج جاری کی کہاں پہ گرا تھا سو تھرٹی جو کہ انڈیا اوکوپائٹ کشمیر میں گرا تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا اس وقت مودی سرکار کو یہ بات ریالائز ہو گئی کہ ہم کونٹیٹی کیوں پر انحصار نہیں کر سکتے ہمارے پاس کونٹیٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں اتنی بھی کالٹی نہیں کہ ہم پاکستان کا مقابلہ کر سکیں لیکن ہم تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے تو اس وقت بھارت نے مودی سرکار نے انڈیا کے لوگوں کو ایک لولی پاپ تو دے دیا کیونکہ انہوں نے بیستی سے بچنا تھا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کیاپ سکسٹین گرایا تھا لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے انڈینس کی اوپر ہوا جنہوں نے ایک مرتبہ مودی سرکار سے یہ پوچھنے کی زہمت نہیں کی کہ کدھر ہے وہ فائٹر جیٹ جو کہ ہم نے پاکستان کیاپ سکسٹین گرایا ہے کہاں ہی ان کا پائلٹ کس طرح سے انہوں نے ہمیں ثبوت دیئے ہم کیوں نہیں دیتے پاکستان نے ابھی نندر کا پکڑا اس کا ثبوت دیا ہم نے فوٹیج جاری کی کنفیشن جاری کیا لیکن جب بھارت نے گرایا ہے پاکستان کے افسوسٹین تو اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے تو وہ انڈینز جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افسوسٹین صرف آپ کے چینلز پر گرا ہے بھارتی میڈیا پر گرا ہے پاکستان میں کوئی افسوسٹین نہیں گرا رفیل کو خریدنے کی بچے تیسری ریزن بھارت کی یہ تھی کہ بھارت جو ہے اس کا جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ چین کے ساتھ ان کے جو سرحدی تنازے ہیں وہ شدت اکتیار کر رہے ہیں دوزار بیس میں بھارت اور چین کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑی ہے کم نہیں ہوئی اگر آپ نے اسٹوری کو فالو کیا ہو تو گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا چائنہ نے بھارت کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ کیا آئے دن یہ خبریں آتی تھی کہ چائنہ نے بھارت کے اتنے کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور یہ خود انڈین میڈیا اس کو دکھاتا تھا اور اس کے بعد انڈین گومیٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ڈینائی نہیں آتا تھا وہ بھارتی سرکار کے لوگ جو کہ آئے روزی بیان دیتے تھے کہ پاکستان کو گس کے ماریں گے تو چائنہ کے خلاف جو وہ گس کے مار رہے ہیں چائنہ والے آپ کو تو بھارت میں ایک مرتبہ بھی کسی نے ان کی اخلاف بات نہیں کی تو بھارت میک ٹوانٹی وان سے چائنہ کے فیفت جنیشن جے ٹوانٹی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اس لئے بھارت کو نئی ٹیکنالوجی چاہیے تھی تو رفیل کو خریدنے کے پیچھے جو بھی ریزنز تھی آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ریزنز پوری ہوتی ہیں کہ نہیں تو مجھے میدر آپ کو آج کی ہماری یہ کابش پسند آئی ہوگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں اور آپ کے خیال میں بھارت آنے والے دنوں میں رفیل کو کس طرح سے یوز کرے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے سکتے ہیں